اگر اجازت کی تنقید کی کوئی خبر چلائی تو پانچ سال سلاحوں کے پیچھے اس قانون کے تحت عمران خان صاحب بائیس کروڑ عوام کو میڈیا کو سیاسی مخالفین کو جو ان کی نلائکی نا اہلی چوری لوٹ مار کرپشن کے اوپر تنقید کریں ان کو اندھا گونگا اور بہرہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان امینمنٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور آج ہم نے اپنی پٹیشن دائر کر دی ہے اور درخواست کی ہے کہ جلد سے جلد اس پٹیشن کو لگایا جائے اس میں چار چیزوں کو چیلنج کیا گیا ہے پہلا یہ کہ یہ امینمنٹس جو ہیں پیکا لوگ کے اندر یہ انسانی بنیادی حقوق اظہار رائے فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹ ٹو انفرمیشن جو آئینی حق ہے پاکستان کے شہری کا اس سے تصادم ہے اس کو فوری طور پر اس آرڈننس کو ختم کیا جائے کل ادم قرار دیا جائے جو آرٹیکل نائنٹین اور نائنٹین اے آف دی کانسٹیشن ہے جس میں اظہار رائے اور رائٹ ٹو انفرمیشن کا حق پاکستان کا آئین پاکستان کے شہریوں کو دیتا ہے وہ امران خان صاحب اپنی فاشس سوچ اور آمرانہ سوچ سے پاکستان کے شہریوں سے یہ آئینی حق نہیں لے سکتے دوسرا یہ کہ جو آرٹیکل ایٹی نائن آف دی کانسٹیشن ہے جس میں آرڈننس صرف جنگی صورتحال میں کہ ایسی کوئی ہنگامی صورتحال ہو اور پارلمان کا اجلاس نہ ہو تو آرڈننس کا اجرا کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں اس حکومت نے کیونکہ پارلمان کو پہلے تعلی لگانے کی کوشش کی گئی سیاسی مخالفین کو سزائے موت میں چکیوں میں رکھنے کی کوشش کی گئی الزامات لگائے حد تک کی گئی بہتان لگائے گئے جو آج تک ثابت نہیں کر سکے پاکستان کی کسی عدالت میں یا برطانیہ یا بیرون ملک کسی عدالت میں اس لیے پارلمان میں تو یہ ایسے کالے قانون لا نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پارلمان اس کو مسترد کرے گی اس لیے یہ حکومت نہیں بلکہ آرڈننسز کی فیکٹری بن گئی ہے کہ جب کوئی کالا قانون لانا ہو تو رات کے اندھیرے میں واردار ڈالتے ہیں جب پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہو جب آٹے کی قیمت چوری کرنی ہو جب چینی چوری کرنی ہو تو وہ دستخط اور یا وہ آرڈننسز رات کے اندھیرے میں دیا جاتا ہے تو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ یہ آرٹیکل ایٹی نائن کی آئین کی آرٹیکل ایٹی نائن سے تصادم کرتا ہے تو اس لیے اس آرڈننسز کو فوری طور پر کل ادم قرار دیا جائے اور ہم نے یہ بھی استدا کی ہے کہ اس آرڈننسز کے ذریعے جب تک اس کو ہائی کورٹ سنتی ہے اس کے ذریعے کوئی کاروائی نہیں کی اجازت دینی چاہیے حکومت کو کیونکہ اس کالے قانون کے تحت عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو ایک دفعہ پھر ایف آئی اے کو استعمال کر کے پہلے نائب کو استعمال کیا ایف آئی اے کو اپنا ذاتی ملازم بنایا بشیر میمن صاحب کو اپنے دفتر میں بلا کر کہا کہ میرے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنایا جائیں جب انہوں نے انکار کیا تو وہ فارغ ہو گئے اس کے بعد اب دوبارہ نائب کو استعمال کر کے صحافیوں پر جیسے میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ صحافیوں کو اٹھا کر جو ان کو آئینہ دکھائے جو ان کو ان کا اصل چہرہ دکھائے آئینے میں یہ اس آئینے کو توڑنا چاہتے ہیں اس شخص کو اٹھاتے ہیں اس کی پسلیاں توڑتے ہیں یا اس کو دن دہارے گولی مارتے ہیں یا اس پہ تشدد کرتے ہیں یا اس کو اپنی بچیوں کے سکولوں کے بار سے اغوا کرتے ہیں یہ ہے صحافیوں کی عزت نئے پاکستان میں اور ہم نے یہ بھی کہا ہے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو رائٹ ٹو انفرمیشن ہے جو قانون پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کے شہریوں کے لیے جو آرٹیکل نائنٹین اے آف دو کانسٹیچوشن ہے اس کے تحت ہم نے قانون بنایا تھا یہ اس کے بھی متصادم ہے تو اس کو فیل فور کل ادم قرار دیا جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیف جسٹس ہے اتر من اللہ صاحب انہوں نے جو کل ریمارکس بھی دیے اور جو ان کا فیصلہ ہے وہ بہت بہترین طریقے سے بہت احسن طریقے سے جو قانونی شکے اور جو آئینی شکے انہوں نے انوک کی ہیں اس کے ذریعے یہ ویسے ہی کالا قانون قرار دیا جا چکا ہے اس لیے یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پیٹیشن داخل کرا دی ہے آج اور مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نے درخواست دیا ہے کہ جل سے جلد اس کو آہ لگایا جائے سمات کے لیے اور آہ امید ہے کہ کل آہ کل تک انشاءاللہ لگ جائے گی جو بھی کوٹ کا ڈیسیجن ہوتا ہے اور آہ یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان اور پاکستانی شہری اور آئین کے تحفظ کے لیے ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جتنا کالے قانون یہ بنائیں گے پہلے انہوں نے پوری ساڑھے تین سال ایک فیرست ہے کہ کس طرح انہوں نے زبان بندی کی کوشش کی لیکن جتنے کالے قوانین بنائیں گے اسی طرح کوٹس میں چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو اسی طرح ریلیف ملے گا اور آئین کا تحفظ ہوگا آپ کا بہت شکریہ میڈیم کیا کہیں گی گزشتہ چوبیس گیٹر میں بہت زیادہ پوریٹی کا ڈیبلپنٹ سنی ہے جوڑ توڑ ہو رہا ہے تاریخی ادام جن حکومتی عراقین کا ضمیر اپوزیشن نے جگایا ہے ان کے خلاف جو پرویس خٹک صاحب کل کے سامنے اور دینے پہتا رہے ہیں کہ وہ ناہل ہو جائیں گے اس کے حوالے سے کیا پاٹی 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 ہے یہ سوال کریں آئینے میں اپنی شکل دیکھیں کہ ساڑھے تین سال آپ نے کس نالائکی ناہلی چوری لوٹ مار سے پاکستان کی عوام کا ان کے پاس کچھ رہنے نہیں دیا آج مہنگائی دیکھیں معاشی تباہی دیکھیں روزگار دیکھیں جو جو کچھ پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم ہو سکتا تھا ایک جنبش کلم کے ساتھ بارہ روپے پیٹرول مہنگا کر دیتے تو جو پرویس خٹک ساپ ہیں وہ دھمکیاں دینے کی بجائے وہ عراقین کو دھمکیاں دینے کی بجائے یہ سوچیں کہ آج ان کے اتحادی اور ان کے عراقین جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے وہ شکل نہیں دکھا سکتے اور کل میں سن رہی تھی کہہ رہے تھے کہ پیسے آفر کی ہیں پیسے آفر کی ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹکٹ کے اوپر آپ کے اس ٹکٹ کے کوئی ٹکٹ پہ الیکشن کوئی لڑنے پر اپنی آہ کونسیچوینسی میں نہیں جا سکتا اس لیے یہ دھمکیاں یہ کالے قانون اور آپ نے جو بات کی یہ خوف اور فرسٹریشن اور بڑے گا یہ اس طرح کے جو کالے قوانین ہوتے ہیں یہ جس لائے جاتے ہیں پھر جو تقریر ہوتی ہیں پھر جو دھمکیاں ہوتی ہیں گنڈا گردی ہوتی ہے گنڈا گردی سے دھمکیوں سے سزائیں سنانے سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا آپ خدارہ گھر جائیں میڈم یہ جو پیکا قانون ہے اس پر عدالت اس کی جو سیکشن دیس اور اکیس ہے اس پر زیادہ برہم نظر آئی ہے اور یہ جو قانون تھا یہ مسئلہ قانون نے اپنے دور میں بنایا تھا تو آج آپ لوگ اس کے خلاف عدالت میں بھی آگیا ہے کیا کہیں گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالت میں ہم پیکا قانون کی امینمنٹس پہ آئیں جو کالی امینمنٹس پاس ہی ہیں ہم نے تو نہیں پان سال نون ویلیبل افینس بنایا تھا اس کو ہم نے تو نہیں ایف آئی اے کو یہ رائٹ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں ان کی پسلیاں توڑیں ان کو گولیاں ماریں ان پر تشدد کریں سلافوں کے پیچھے رکھیں اور ان کی بیل بھی نہیں ہو سکتی ہم نے تو نہیں تنقید ہم ہم نے تنقید صحیح ہے یہ جو آج تنقید کی بات کرتے ہیں حد تک کی بات کرتے ہیں تزہیق کی بات